ہیلو ایوریون گوڈ مارننگ ابھی وجہ رہے ہیں صبح کے ساڑھے تین یا چار کے بیچ کے ٹائم ہے اگزیکٹلی مجھے پتہ نہیں ہے ساڑھے تین یا چار کے بیچ کے ٹائم ہے اور جو ہماری گولری رکھی ہوئی تھی کل میں نے دکھایا تھا آپ کو کل والے ولوگ میں ان کو یہاں پر ہم جلا رہے ہیں کاغش لگا دیا ہے اس میں اور کاغش لگا کر یہ اپنے آپ جل جائیں گے کیونکہ گوڈ کے بنے ہوئے یہ کنڈے ہیں کنڈے کی طرح ہی ہیں تو یہ اپنے آپ جل جائیں گے اس میں اچھے سے اور اس کے چار اور پھر ہم لوگ پرکرما کریں گے اور یہ جو جو ہلا رہی ہوں سائیڈ میں بار بار کیمرے کے آگے آ جاتے ہیں تو یہ جو جو ہیں اس میں بھون لیں گے ہم لوگ اور پھر اس کو ایک دوسری کو باند دیں گے جو جو ہوتا ہے وہ خوشالی کا فتیق ہوتا ہے مطلب ایک دوسری کو دیا جاتا ہے ہولی کے ٹائم کی روکوں سے دور رہیں سب لوگ پوری سال اور سکسمرت دیا ان کے گھر میں اور ہولی کی جو دہن ہوتا ہے اس میں ساری برائیاں گھر کی سارے روک جل کر کے ختم ہو جائیں ناش ہو جائیں ان کا اس وجہ سے ہولی جلائی جاتی ہے ہولی کا دہن کیا جاتا ہے اور پھر جو اس میں جلائی جاتے ہیں اور پھر باٹے جاتے ہیں ایک دوسری کو تو بس اب ہماری ہولی جو ہے چھوٹی سی ہولی بنائی تھی وہ یہاں پر جل رہی ہے اور یہ سبح کا ٹائم ہے میں نے یہ شوٹ کر لیا تھا سامدے کی ساتھ میں یہ جلے ہوئے جو پڑے ہوئے ہیں کچھ اور یہاں پر ہماری جو ہولی ہے وہ پوری طریقے سے جل چکی ہے ہائی ڈائیز ویلگو بیکٹو مائی چینل گوڑ مارننگ اور ہیپی ہولی اور ہم نے ہولی جلالی ہے راتی جلالی کی سبح چار وزی جلی اور اب بس میں جالی ہوں چاکپور میں کیلئی چاکپور میں کیلئی چلی دیکھتے ہیں کس طریقے سے چاکپوری جاتی ہے ہمارے ہاں چلی چلی دیں اور دیکھیں یہاں پر میں چاکپور رہی ہوں آتے سے اور گلال سے میں یہاں پر چاکپور لوں گی باقی کے جو تیوہار ہوتے ہیں جیسے کہ بھائی دوچ ہے جو دیوالی کے بعد آتا ہے دیوالی پر آتا ہے گوڑن کے بعد اور کروچوت ہے اس پر بھی جس طریقے سے چاکپور 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 اگر گلال بھی جب دیں چاکپور میں چندھے چمچے سے بناتے ہیں چاکپور کیلئی گول چاکپور میں چلی دیں پر میں ہاتھ سکتے ہیں یہ جب کوئی پتلی چلی دیوالی چاکپور میں چلی دیں چلی دیں ہماری جل گئی تھی ہم نے کیاری میں فیق دی ہے اسے آپ سراؤ سکتے ہو پانی میں سراؤ سکتے ہو یا کیاری میں ڈال دیجئے ہمارے ہیں تو کیاری ہے باہر پودے لگے ہوئے ہیں تو وہ خات میں مل جاتی ہے اس کا اچھا use بھی ہو جاتا ہے اور گوبر کے کنڈے کے خات تو بہت زیادہ useful ہوتی ہے تو بس ہم نے تو اسے کیاری میں ڈال دیا ہے اور یہاں پر میرا جو چاک ہے وہ پورا دیکھ پور گیا ہے اچھے سے اور بس میں اس میں اوپر سے گلال چھرک دوں گی ہلکا ہلکا سا لال رنگ کا گلال چھرک دوں گی اور پھر کچھ میٹھے سے مطلب میٹھا تو مطلب ہو لیتا ہم نے گجیا ہی بنائی تھی تو گجیا سے آپ پوچھو یا پھر بتاشی سے گھڑ سے کسی سے بھی اس کو پوچھ سکتے ہو تو بس میں جو گجیا ہے گجیا سے اس کو پوچھ لوں گی مطلب بھوگ لگا دوں گی پہلے یہاں پر تو جو بچی ہوئی گجیا ہوگی اس کا میں بھوگ لگا دوں گی بھگوانچی کے آگے تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا سب روکھا لیں گے اس طریقے سے اور دیکھیں گلال میں نے چھرک دیا یہاں پر اور یہ گجیا میں سے میں نے بھوگ بھی لگا دیا ہے بس اس سے پوچھ لوں گی اور پشاپ بات دوں گی سمیں ماں بابو اٹھ گیا یہاں دیکھو 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 آہو 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 بابو شیلو دیکھو دیکھو آہو ہم نے چھوٹے سموزی بنایتے ہیں مارکٹ میں بھی ملتے ہیں اور بناتے ٹائم تو میں اس کی شوٹ نہیں کر پائی لیکن دیکھو دیکھو ہم لوگوں نے کیا بنایا ہے ایک سموزی اور یہ دہی وڑی دہی وڑی to میرے فیوریٹ ہیں ہولی کے سارے چیزوں میں سے سب سے پیوریٹ ہیں اور اب میں آگئی ہوں کچن میں اور کیونکہ سب لوگوں نے کھائی تھی پوری کچھوڑی کا گھر ہو تو تھوڑا بھاری بھاری سے ہو جاتا ہے پڑی کچھوڑی کھا کے پیاس بھی بہت لگتی ہے گرمیوں میں تو تو بس کچھ ہلکہ فلکہ بنا رہی ہوں اور میں بنا رہی ہوں تہری یا پیلی چاول بھی بولتے ہیں جس کو یہاں کی جو سلیپ ہے نا کچھن کی بھی تھوڑی اونچی ہے تو مطلب کیمرہ سیٹ کرنے میں تھوڑی پروپلم ہوتی ہے سی لیم آپ کو آگے سے نہیں دکھا پاؤں گی کس طریقے سے ٹال رہی ہوں تو میں نے سائیڈ میں ہی بس اپنا فون رکھ دیا ہے تو وہ شوٹ ہو رہا ہے کوکر بھی تھوڑا بڑا ہے تو مجھے بھی اوپر سے جھانک کر کے دیکھنا پڑتا ہے کافی گہرا ہے مطلب کوکر بھی یہ نون اسٹک کوکر ہے تو میں دکھا دوں گی لیکن آپ کو کوئی کس طریقے سے میں نے ڈالا اس میں کیا چیزیں ڈالی ہیں تہری میں تو میں نے سارے مسالے ڈال دیے مسالے ابھی نہیں ڈالیں ساری ویجٹیبلز ڈال دی ہیں یہاں پر آلو مطر ٹماٹر پیاج وغیرہ اور اب سارے مسالے اس میں ڈال دوں گی جو دھنیا پاورڈر میچیر ڈال دی ہے تو یہاں پر وہ بھی ڈال دیے چاول بھی ڈال دیے اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی بس اتنا کی چاول گل جائے زیادہ نہیں نہیں تو وہ گھٹ جائیں گے پھر وہ کھانے میں اچھے نہیں لگتے ہیں تو بس پانی میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور بس اب ٹھکن لگا کر اس کو دو سیٹی آنے تک میں پکنے دوں گی پھر اتار لوں گی اور جب تک میری تہری ہو رہی ہے تب تک میں آگئی ہوں روب میں اور یہاں پر میں اپنا جو میرا بیگ ہے یہ جو بیگ ہے اس میں سارے کپڑے رکھیں یہ دیکھئے جو فروک ہے یہ میں نے فرسٹ کرائی سے آن لائن مغائی تھی اپنی بیٹی کے لیے جب وہ ہوئی تھی مطلب تھوڑے دن بعد یارنے کی تین مہنے کی تھی تب مغائی تھی لیکن اس کے آئینی تب بڑی تھی تو میں نے نکال رہی ہوں کیونکہ اب اس کے آرم سے آ جائے گی ایک ڈیر سال تک کی بچے کی فروک تھی اور باقی ساری فروک وغیرہ جو اس کے نام کرن پر آئی تھی لوگوں نے دی تھی مطلب میرے مائکے کی طرف سے سسرال والوں کی طرف سے اور جو جاننے والے لوگ آئے تھی ان لوگوں نے جو کپڑے دیئے تھے اور جو بڑے تھے کپڑے مطلب موسیلی سب لوگ بڑے کپڑے ہی لاتے ہیں ترند پیدا ہوئے بچے کے کپڑے کم ہی لوگ لاتے ہیں سب لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ دن تک بچے پہنے اور یہ دکھئے جو ہیئر بینڈز ہیں یہ تین کلر کی بلیک وائٹ اور پنک کلر کی میں نے ایمیزون سے منگایا تھے 300 روپیز کی پڑے تھے 299 مطلب 300 ہی مان لیجے کچھ کپڑے بڑے ہیں اور وہ کپڑے میں الگ سے رک دوں گی اور جو اونی کپڑے ہیں وہ بھی اس میں سمال کر کے رک دوں گی باقی جو ساری فروکس ہیں بڑے کیوٹ کیوٹ سی فروکس آئیں تھی اس کے نام کرن پہ تو وہ ساری فروکس میں نکال رہی ہوں جو اب ہو گئی ہیں اس لائک کی یہ پہن سکے نہیں تو پھر چھوٹ ہو جائیں گے بیکار ہو جائیں گے کیونکہ ایک دو فروک ایسی ہو چکی ہیں جو چھوٹی ہو گئی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کس کے آئیں گی تو میں بڑی دکھی ہوئی کیونکہ بہت اچھی دیں وہ فروکس تو اب میں یہاں پر جو ساری کورٹن کی فروکس ہیں وہ نکال رہوں گی جو پجامی وغیرہ ہے وہ سب نکال رہوں گی اور بیچ میں میرا جو فون تھا وہ تھوڑا سا سلپ ہو گیا تھا مطلب میں نے سائٹ سے رکھ رکھا تھا تو وہ اپنے ہاں بھی سلپ ہو گیا تو شوٹ نہیں ہو پایا لیکن میں نے ایسا کچھ کیا نہیں بیچ میں بس میں کپڑے ہی نکال رہی تھے اور کچھ نہیں تو بس میں نے سارے کپڑے نکال رہی ہیں اچھا تو میں نے آن لائن کچھ چیزیں مگھائی تھی کچھ پروڈکٹس مارے تھے مام آرٹ کی ویب سائٹ اس سے پہلے چیز میں نے مگھائی تھی وہ ہے یہ مام آرٹ مشرائزن ڈیلی لوشن فور بیبیز اس میں ہے شیاہ بٹر ان جوجوبہ آئل دیکھئے یہ میں نے مگھائی تھا اس میں یوز کیا ہے سردیوں میں اس کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیب بہت اچھا ہے یہ یہ سارٹیفائی ٹاکسن فری ہے اس میں ہائپو ایلرگینک ہے یہ 0-5 ایرز کی بچوں کے لیے یہ اور بہت اچھا پروڈکٹ ہے یہ بہت اچھا ہے اس کے جویں مار بھی وہ 400 روپیز ہے تو ایک مگھائی تھا دوسری چیز جو میں نے یوز کی رہی ہوں یہ فیز کی مگھائی تھی اس میں بھی ملک پروٹین ہے اس میں بٹر الگ ہے اس میں شیاہ بٹر ہے اس میں مر مرو بٹر ہے اور اور اس کی جو آپ کو ملے گا وہ 60 ایمل ملے گا یہ درمو درمیٹو لوجیکلی ٹیسٹڈ ہے اور اس کی جو مر پی ہے وہ 200 روپیز لگی نہیں مجھے فری میں ملا تھا کیونکہ میں نے اتنے سائے پروڈکس مغایا تھے تو یہ فری میں آیا تھا اور ایک ہی لاسٹ پروڈک جو ہے اس میں نے بھی ہوسنی کیا ہے دیکھیں پیٹ دائی یہ ہے مارت کا ڈیپلی نوش رائزنگ بڑی واش فور بیبیز یہ بھی سرٹیفائیڈ ٹاکسین فری ہے ہائپو اینرگینک ہے اس میں ٹی ٹری ہے ویدھ کھوکونٹ بیسٹ کلینزر اور یہ بھی 0-5 یورز کی بچوں کے لیے ہے اس کی ہماری بھی سیم ہے بڑی واش کی طرح ہی ساری بڑی لوشن کی طرح ہی 400 روپیز ہے تو میرے پاس ہمالیا کا بڑی واش تھا تو میں نے اس کو بھی اوز نہیں کیا اب میں اسے یوز کروں گی گھنے میں اسے کو یوز کرنے والی ہماری ساری چیز جو میں نے ماما آرد کی ویب سائٹ سے مغائی تھی میں نے کافی ساری ڈسکونٹ بھی ملا تھا میں نے اور بھی چیزیں اپنے لیے مغائی تھی انڈر آئی کریم مغائی ریبیو کیا تھا ماما آرد کی مجھ اچھ لگے بچوں کے بہت ساتھ اچھی ہیں نیچرل ہیں کافی چیزیں بہت سارے بچوں کے جو پر آتے ان میں کچھ ایز کمپنیز ہیں تو میں اب ہماری کو ہی اس کر رہی تھی جونس نہیں کیا ہماری 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 شو سے ہماری 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 ماما اچھ لگے آپ بھی ان کو کافی زیادہ ریبیو بھی کافی اچھ مل جائیں بہت 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 کسی بی چیز فو یہ بہت 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 میں کیا مرح شکریہ و مہمارت کا سٹارٹ کیا ہے تو مہمارت کا سٹارٹ کیا ہے تو مہمارت کا زیادہ پیٹر لگا ہاں تو آپ لوگ بھی اس کو یوز کر کے دیکھیں ام نے بیوز کیلئے کافی ساتھ افیکٹیو ہے ایسی نوٹ این سپنسر ویڈیو سو چلیے آہ تو آج کا یہ ویلوگ ہی پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اور ہولی آپ لوگ کی سب کیسی نکلی میرے کمنٹ سیکشنز پر بتائیے گا اور میری اول تو بہت اچھی نکلی تو اب ہم جس واپس جانے والے ہیں کل واپس چل جائیں گے تو میں بس پیکنگ وغیرہ کر رہی ہوں وقت میں وہ اور موزڈن ہیں بس میری بیٹی کے کپڑے ہی تھے سارے پیکنگ میں تو ہمارے تو ہیں ہی نہیں اسی کے سارے چیزیں تھیں اس کے شوز اس کے جو اب اور کپڑے لیے ہیں وہ اور بڑھ گئے یہاں سے بھی جاری ہوں وہ اور بڑھ گئے ہیں تو کافی زیادہ سمان ہو گیا ہے تو چلیے ملتے ہیں اب نیکس لوگ میں تھوڑا سکاں باقی اس کو ہی کر لیتی ہوں میں فنش تو تل این ببائی تک کیا ایف یو نو تو مائی چینل then please do subscribe to my channel for more fun and enjoyment تو چلیے ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک لیے تک کیا بائی بائی